آج ہم پھول مکھانوں کو یوز کتے ہوئے ہیلدیہ بیک پاسٹ بنائیں گے آج ہم جوکے دلیہ میں پھول مکھانے کا استعمال بتائیں گے اور جوکہ دلیہ کس طرح سے آپ بنائیں گے فڈہ فڈ آپ کا بین جائے گا اکسرم خواتین اتنی بزی ہوتے ہیں کہ اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے آج آپ کو ہیلدیہ بیک پاسٹ بتا رہیوں اس طرح سے کیجئے گا آپ کی ہیلس پر بہت اچھی رہے گی ایک سرونگ کے لئے دو کھانے کی چمچ بھر کے جوکہ دلیہ اینف ہوتا ہے اتنا ہی کھایا جاتا ہے اس کو تین سے چاہبہ واش کرنے کے بعد ہم نے ٹرانسفر کر دینا ہے ایک پورٹ میں جسے ہم نے اس کو پکانا ہے آدھا کپ سے تھوڑ سا کم پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد تین سے چارج کو بھائی آنے دے رہا ہے اکسر کہتے ہیں کہ صبح کوئیتنا ڈائم نہیں ہوتا ناشتے میں اس کو بنائیں اس کو بنائیں کوئی ٹائم نہیں رہے گا وہ بائل آنے کے بعد اس کو بنائیں ڈھاکیے پانی ڈالنے کے لئے چھوڑ دینا ہے فلیم آف کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کرتے رہے ہی تک کہ اس طرح ہاں سے سوفٹ ہو کے پھول جائے گا ایک کپ ہم نے ڈالنا ہے دودھ اور دودھ کو ہم نے لگ دینا ہے پکنے کے لئے جیسے بائل آئے گا اب ہم نے اس میں دس سے بارہ مکھانے آپ کو پتہ ہے مکھانے ہیلتھ کے لئے کتنے اچھی ہوتے ہیں ہم ایسے تو لیتے نہیں ایسے میں فیل بھی نہیں ہوگا اور ہماری جو بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں فوائد وہ بھی مل جائیں گے اس میں پیسٹا بھی ڈال دیا وادام بھی اور کاجو بھی جتنا آپ کو ریکوائر آپ کو اپنے ہیلتھ کا پتہ آپ کتنا کھا سکتے ہیں کشمی شم ڈالیں گے بعد جو ایسا سویٹنس کے طور پر کام کرے گی اب ہم نے میڈیم تو لو فلیم پر اس کو پکنے کے لئے رکھتے ہیں ڈھککن دے دیں تو ڈھککن دے دیں تو ڈھککن دے دیں کوئی مسئلہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے چائر بنا رہے ہیں ناشتہ بنا رہے ہیں بچوں کے بھی بھیجنا ہے وہ بھی کام ہو رہے ہیں ساتھ میں ہی آپ کا پکتا رہے گا 10 سے 12 منٹ لگنے ہے صرف اور ہمارا تلیا ہو جائے گا ہے نا ایزی وی اس طرح سے بنائیں زیادہ ٹائم بھی نہیں رہے گا فٹا فٹ سے بن جائے گا ایکسٹر بھی نہیں ہوگا ویسٹ بھی نہیں ہوگا تو اتنا ہو جائے تو آپ نے فلیم آف کر دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہوگا مزید اور ٹھک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کشمیش اس میں ہم نے شگر نہیں ڈالی سویٹنس کے طور پر میں نے نیچنل چیزیں ہی اس میں یوز کی ہیں یہ دیکھیں جی 10 سے 12 منٹ کے بعد اچھا سا یہ ٹھیک بھی ہو گیا آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اپنے ہم پلیٹ میں اس طرح سے سویٹنس کے طور پر میں اس میں یوز کر رہی ہوں شگر آپ اس میں اگر شکر یوز کرنا چاہے کر لیں اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ شگر اور کشمیش کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ملک جو ہے وہ جو اس کے جس کی بلایو دری ہوئی ہو تو آپ کی ہیلتھ کا بھی اچھا خاصا آپ خیال رکھ سکتے ہیں ہے نا ہیلتھی بریک فاسٹ ویسے ہم نرس یہ چیزیں نہیں کھاتے اگر آپ دلیا صبح ہوگی اچھا سا ہیلتھی بریک فاسٹ کر لیں گے آپ کے صحیحت بھی اچھی ہوگی اور یہ سارے نرس چیزیں ہماری ہیلتھ کے لئے بہت اچھو ہوتا ہے سپیشلی پھول مکھانے تو بہترین ہے آپ اس کو لازمی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کیجئے گا آپ کے ہیلتھ بھی اچھی ہوگی جو ہماری کمر میں در تھکی ہوئے رہتے ہیں تو وہ بھی ہم فریش رہیں گے تو یہ تھا جو کہ دلیا پھول مکھانے کے ساتھ آپ کو ویڈیو کیچے لگی ہاں پہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا اس کو بنائیں اور اس کو انجوائی کیجئے گا کومنٹس کر کے آپ نے بتانا ہے کون اپنا اس طرح سے ہیلتھی بریک واسٹ کرتا ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے گا مجھے اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ملنے گی نیس اس طرح کی اور محصد دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نافذ